اور تمام دیکھنے والوں کے لیے نیک خواہشات اور اخترامات اب میں آپ کو مائکروسافٹ ایکسل میں کونٹ، کونٹ اے، کونٹ بلینک اور کونٹ اف کے فنکشنز کے بارے میں بتاتا ہوں تو پہلے ہم کونٹ کے فنکشن کو سمجھتے ہیں کونٹ کا فنکشن ہمارے لیے کسی بھی سیلیکٹیڈ ڈیٹا میں ان سلز کی تعداد معلوم کرتا ہے جن میں عداد و شمار ہو یعنی نیومیرک ڈیٹا ہو یہ ان سلز کو کالکولیٹ نہیں کرتا جو بلینک ہو یا جن میں کوئی ٹیکس ڈیٹا ہو تو چلیے کونٹ کا فنکشن انسٹ کرتے ہیں میں نے ٹائپ کیا اس ایکول ٹو کونٹ بریکٹ شروع اب میں اس ڈیٹا کو سیلیکٹ کروں گا جس میں میں ان سلز کی تعداد معلوم کرنا چاہتا ہوں جن میں کوئی نیومیرک ڈیٹا ہو تو میں نے اس پورے ٹیبل کو سیلیکٹ کیا اور پھر بریکٹ بند کی اور انٹر کی پریس کی تو اب دیکھیں یہاں پر یہ مجھے بتا رہا ہے کہ اس ڈیٹا میں یعنی اس ٹیبل میں ایسے فورٹی ٹو سیلز ہیں جن میں نیومیرک ڈیٹا ہے اب ہم کونٹ اے کے فنکشن کو سمجھتے ہیں کونٹ اے کا فنکشن ہمارے لیے کسی بھی سیلیکٹڈ ڈیٹا میں ان سلز کو کونٹ کرتا ہے جن میں کوئی نیومیرک ڈیٹا ہو یا ٹیکس ڈیٹا ہو تاہم یہ بلینک سلز کو کونٹ نہیں کرتا تو کونٹ اے کا فنکشن انسٹ کرنے کے لیے میں نے ٹائپ کیا اسی کوئی ٹو کونٹ اے پھر بریکٹ شروع اب میں اس ڈیٹا کو سلیکٹ کروں گا جس میں میں ان سلز کی تعداد معلوم کرنا چاہتا ہوں جن میں کوئی نیومیرک یا ٹیکس ڈیٹا ہو تو میں نے اس پورے ٹیبل کو سلیکٹ کیا اور پھر بریکٹ بند کی اور انٹر کی پریس کی تو یہاں پر دیکھیں یہ مجھے بتا رہا ہے کہ اس ٹیبل میں ایسے فورٹی سیون سلز ہے جن میں کوئی نیومیرک یا ٹیکس ڈیٹا ہے بلینک سلز کو کونٹ نہیں کیا گیا ہے کیونکہ بلینک سلز کو کونٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک اور فنکشن ہے جس کو ہم کونٹ بلینک کا فنکشن کہتے ہیں کونٹ بلینک کا فنکشن ہمارے لیے ان سلز کو کونٹ کرتا ہے جو بلینک ہو یعنی ان میں کوئی ڈیٹا نہ ہو تو کونٹ بلینک کا فنکشن انسٹ کرنے کے لیے میں ٹائپ کرتا ہوں is equal to count blank bracket شروع اور اب میں اس data کو select کروں گا جس میں میں ان cells کو calculate کرنا چاہتا ہوں جو blank ہو تو میں نے اس پورے table کو select کیا اور پھر bracket بند کی اور enter کی پریس کی تو آپ دیکھیں یہ مجھے بتا رہا ہے کہ اس table میں ایسے 3 cells ہے جو blank ہے اب میں آپ کو count if کے function کے بارے میں بتاتا ہوں count if کے function میں ہم ایک criteria دیتے ہیں کہ selected data میں ہمارے لئے صرف ان cells کی تعداد بتائے جن میں data یعنی عداد کسی خاص عدد سے بڑا ہو چھوٹا ہو یا برابر ہو تو count if کا function type کرنے کیلئے میں type کرتا ہوں easy to count if پھر bracket شروع اب میں اس data کو select کروں گا جس میں میں ان cells کی تعداد معلوم کرنا چاہتا ہوں جو میرے دیئے گئے criteria کے مطابق ہو تو میں اس پورے table کو select کرتا ہوں اب میں comma type کرتا ہوں space کی پریس کرتا ہوں اور اب یہاں پر میں criteria دوں گا تو یہاں پر میں نے already criteria insert b کیا ہے h3 cell میں اور h4 cell میں h3 cell میں جو criteria ہے وہ greater than 70,000 کا ہے اور h4 cell میں جو criteria ہے وہ less than 70,000 ہے تو suppose میں criteria دیتا ہوں کہ میری لئے صرف ان cell کو کون کرے جن میں data greater than 70,000 ہو ٹھیک ہے اور پھر میں bracket بند کرتا ہوں اور enter کی پریس کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں یہ مجھے بتا رہا ہے کہ اس data میں سات ایسے cells ہیں جن میں digits 70,000 سے greater ہیں اب میں دوبارہ count if کا function type کرتا ہوں is equal to count if bracket شروع اب میں وہ range select کروں گا یعنی اس پورے table کو select کروں گا select کرنے کے بعد میں comma type کرتا ہوں اور اب suppose میں less than 70,000 کا criteria دیتا ہوں لیکن میں cell کو select نہیں کرتا بلکہ میں منولی یہ criteria insert کرتا ہوں تو ایسی صورت میں میں criteria inverted comma میں insert کروں گا تو inverted comma شروع اور suppose یہاں پر میں criteria دیتا ہوں کہ مجھے صرف وہ cell calculate کر کے بتائے جن میں digit 70,000 سے less than ہو اور پھر inverted comma close پھر bracket close اور enter کی پریس کرتا ہوں تو وہاں پہ دیکھیں اب یہ مجھے بتا رہا ہے کہ اس table میں یعنی اس data میں a سے 35 cells ہے جن میں digits 70,000 سے less than ہے یعنی کم ہے تو می دے ڈیر ویورز آپ مائکروسوفٹ ایکسل میں count, count a, count blank اور count if کے function کے بارے میں جان گئے ہوں گے stay tuned کیونکہ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو مزید important functions کے بارے میں بتاؤں گا thank you very much